بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز انفو استاد یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ویورز اے ایس ایف ٹیسٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے اور تازہ ترین خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں میرے ساتھ رہے گا ویڈیو کو آخر تک واج کیجئے گا کیونکہ نہ صرف اس ویڈیو میں میں آپ کو اس ٹیسٹ شیڈیول کے حوالے سے بتاؤں گا بلکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ رول نمبر سلپ آپ نے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور آپ نے تیاری کے لیے پاسٹ پیپرز نوٹس اور گائیڈ بک کہاں سے حاصل کرنی ہے اور کیسے حاصل کرنی ہے سو میرے ساتھ رہیے گا آگے بڑھنے سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویورز بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے یہاں پر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسف کے ٹیسٹ شیڈول یعنی ریٹرن ٹیسٹ شیڈول جس کا کافی عرصے سے انتظار تھا کینڈیڈیٹس کو تو اس کی ڈیٹس اناؤنس کر دی گئی ہیں یہ لیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ریکروٹمنٹ سینٹرز کو کیا گیا ہے کس کی جانب سے کیا گیا ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیپٹی ڈیریکٹر محمد کاشے فورس ریکروٹمنٹ آفیسر ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کی جانب سے ڈیفرنٹ ریکروٹمنٹ سینٹرز کو یہ لیٹر کیس کیا گیا ہے تیس نومبر دوہزار تئیس کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تیس نومبر دوہزار تئیس اور جس کا سبجیکٹ ہے ریٹرن ٹیسٹ ریکروٹمنٹ سات سو سنتالیس جو پوسٹیں اناؤنس کی گئی تھی ان کے اگینسٹ ریٹرن ٹیسٹ کے شیڈول کا اعلان ہو گیا ہے جس میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کارپورل اسسٹنٹ سٹینو ٹائپیس ایو ڈی سی ایل ڈی سی اینڈ نرسنگ اسسٹنٹ کی اسامیہ شامل ہیں ٹیسٹ جو سٹارٹ ہوں گے وہ اٹھارہ بارہ دوہزار تئیس سے سٹارٹ اینڈ ڈیفرنٹ بیچ وائز ان کے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جائیں گے اسسٹنٹ اینڈ ایو ڈی سی فرسٹ بیچ اس کا اٹھارہ دسمبر دوہزار تئیس کو ٹیسٹ ہوگا دس بجے صبح اسی طرح آفٹر نون کو سٹینو ٹائپیسٹ ایل ڈی سی اور نرسنگ اسسٹنٹ کا ٹیسٹ ہوگا یہ بھی بیچ ون ہی شمار ہوگا تین بجے ہوگا سیم ڈے اور ڈے ٹو کو انیس بارہ دوہزار تئیس کو مارننگ میں ای ایس آئی کا ہوگا فرسٹ بیچ دس بجے صبح اور آفٹر نون کو کارپورل کا ہوگا فرسٹ بیچ تین بجے اسی طرح سے تیسرے دن ڈے ٹری بیس دسمبر دوہزار تئیس فرسٹ بیچ جو ہوگا یعنی سیکنڈ بیچ مارننگ میں ای 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 س آئی کا ٹیسٹ ہوگا دس بجے صبح اور آفٹر نون میں کارپورل کا ٹیسٹ ہوگا تین بجے اس طرح کے چوتھے دن یعنی ڈے ٹور اکیس دسمبر دوہزار تئیس کو مارننگ میں اسسٹنٹ کا ٹیسٹ ہوگا سیکنڈ بیچ دس بجے اور آفٹر نون میں کارپورل کا ٹیسٹ ہوگا تھرڈ بیچ ہوگا اور تین بجے اسی یہ ابھی آپ نے دیکھ لی ہے ٹیسٹ کی ڈیٹس بقاعدہ طور پر جس کا انتظار تھا انڈیڈیٹس کو تو اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے جیسے میں نے بتایا تھا پہلے بھی آپ کو وقت سے پہلے کے دسمبر کے تیسرے ہفتے میں اس کے ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائیں گے تو بلکل ویسا ہی ہوا ہے جیسے میں نے آپ کو گائیڈ کیا تھا ایز ایز ان کی طرف سے بھی یہی ڈیٹ دی گئی ہے اور یہاں پر ان کو یہ ریکروٹمنٹ سینٹر کو بقاعدہ طور پر بولا گیا ہے کہ آپ نے جو تمام تر ارینجمنٹ ہیں سیٹنگ ارینجمنٹ سیکیورٹی ارینجمنٹ اور ایڈینٹیفیکیشن وغیرہ ٹیسٹ ایریا لوکیشن تو یہ تمام چیزیں آپ نے مکمل کر لینی ہیں اور گیارہ دسمبر دوہزار تئیس کو دوہزار تئیس تک ہمیں کمپلینس ریپورٹ کرنی ہے یعنی عمل درامت کی ریپورٹ گیارہ دسمبر دوہزار تئیس کو پیش کرنی ہے ڈیفرنٹ ریکروٹمنٹ سینٹر نے فورس ریکروٹمنٹ آفیسر ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کو سو یورز اب بات کرتے ہیں آپ کو ٹیسٹ کی ڈیڑھ بھی پتا چل گی تو آپ اگلی بات آتی ہے کہ رول نمبر سلپ آپ کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے یورز یہاں پر آپ نے آ جانا ہے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی ویب سائٹ پہ یہ ایئی ایس ایپ گوگل پہ لکھیں گے انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے یہ لنک آجے گے ان کی مین ویب سائٹ کا ایئرپورس یہاں پر لنک بھی ڈسکرپشن میں بھی میں پروائیڈ کر دوں گا تو آپ ڈیریکٹی کلک کریں گے تو آپ اس ویب سائٹ پر آجیں گے ریکروٹمنٹ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے ریکروٹمنٹ پہ آپ کلک کریں گے اندین آپ کے سامنے یہ ان کی جوائن اسف.gov.p کے والی ان کو پورٹل آ جائے گا ریکروٹمنٹ کا یہاں پر آپ یہ نوٹی پیکیشن پاپ اپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی بتایا ہوا ہے کہ ریٹنٹ اس دسمبر میں ہوگا لیکن ڈیٹس کا یہاں پر نہیں بتایا گیا سو اس کو آپ نے یہاں سے کلک کر دینا ہے ختم ہو جائے گا ادھر ابھی ٹیب آئے گا رول نمبر سلپ کا ایک دو دنوں تک آ جائے گی تو جیسے وہ یہاں پر آ جائے گی تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے پردر آپ نے رول نمبر سلپ اس طریقے سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جیسے یہاں پر ٹیب آئے گا تو انشاءاللہ پریکٹیکل بھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا بارال کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ کر لیں گے ڈاؤنلوڈ اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جو تیاری کے لیے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کی تیاری سٹارٹ نہیں کی سوچ رہے ہیں تو اب آپ نے کیسے کرنی ہے تو اس کے لیے میری سجیشن ہے کہ آپ سالٹ پاس پیپر لیں ٹھیک ہے ان کو ریڈ کریں چاہے کارپورل کے ہوں چاہے جس بھی پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائی کی ہے تو ان سے ہوگا یہ کہ آپ کو ایک گائیڈنس مل جائے گی کہ کیسے کس قسم کے کس ٹائپ کے قویسٹنز آ رہے ہیں کس ایریاں میں سے قویسٹنز آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جب پاس پیپر پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ تو دی پوائنٹ دیڈیکیڈڈ انہی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اسی کے مطابق نوٹس سے ٹو دی پوائنٹ تیاری کریں سمارٹ وے میں تیاری کریں یہ نہ کہ آپ اتنا ٹائم لگا دیں ٹھیک ہے ہارڈ ورک نہیں بلکہ ابھی سمارٹ ورک کی ضرورت ہے گائیڈ بوک پی ڈی ایف نوٹس وغیرہ حاصل کرنے کے لیے اگر آپ ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتا رہا ہوں infostas.com آپ اس ویب سائٹ کا ویزٹ کریں لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہاں سے آپ کو حل شدہ سالٹ پاس پیپرز اور نوٹس ٹو دی پوائنٹس نوٹس اور گائیڈ آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے جی تو یہ تھی ویڈیو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اگر مزید کوئی سوال ہے آپ کا تو کومنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں زیادہ زیادہ اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ میری بھی اوصلہ افضائی ہو اور ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے جن کو اس کی ضرورت ہے ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ